موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج کی ویڈیو لیکچر میں ہم سٹارٹ کرنے والے ہیں سائٹو پلازمک آرگنیل تو چلیے اب سٹارٹ لیتے ہیں اور آج کی ویڈیو میں شروعات کرتے ہیں سائٹو پلازمک آرگنیل کا پسٹو پالی سائٹو پلازمک آرگنیل کیا ہوتے ہیں سائٹو پلازمک آرگنیل کچھ ایسے سٹرکچرز ہوتے ہیں جو کہ میکرو مولیکیول کے کمبینیشن سے بنتے ہیں میکرو مولیکیول جیسے کہ پروٹین لپیڈ اور کربوہیڈریٹ مٹیریل جو ہیں ان میکرو مولیکیول کے کمبینیشن سے کچھ سٹرکچر بنتے ہیں جو کہ سائٹو پلازمک آرگنیل میں پڑے ہوتے ہیں سیل کے اور ان سٹرکچرز کا مختلف فنکشن ہوتا ہے اور ان ہی سٹرکچر کو ہم سائٹو پلازمک آرگنیل کا نام دیتے ہیں اب آج کی ویڈیو لیکچر میں ہم جو پہلا سائٹو پلازمک آرگنیل پڑنے والے ہیں وہ ہے انڈو پلازمک ریٹیکولم تو چلیے یہاں پہ ہم نے ہیڈنگ ڈال دیا ہے انڈو پلازمک ریٹیکولم انڈو پلازمک ریٹیکولم کے بارے میں پہلے ہم چند چیزیں ڈسکس کرتے ہیں بعد میں اس کا پورا سٹرکچر ڈائیگرام کے طرح اور اس کا پورا پنکشن وغیرہ پڑیں گے تو چلیے اب چند پوائنٹ اس کے بارے میں پہلے ڈسکس کرتے ہیں فسٹ اپال آتے ہیں اور انڈو پلازمک ریٹیکولم کی میننگ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو انڈو پلازمک ریٹیکولم وارڈ جو ہیں یہ تین الپازوں سے مل کر بنا ہوا ایک وارڈ ہیں اس میں فسٹ ون ہے انڈو سیکنڈ ون ہے پلازمک اور ترڑ ون ہے ریٹیکولم انڈو کی میننگ ہے انسائیڈ پلازمک کی میننگ کیا ہے سائٹو پلازم آر سیل اور ترڑ ون ریٹیکولم کی میننگ ہے نیٹ ورک تو انڈو پلازمک ریٹیکولم کا لبزی مانی یہ ہوا کہ یہ ایک جالنما سا سٹرکچر ہوتا ہے جو کہ سیل کے اندر یا سیل کے سائٹو پلازمک ایریا کے اندر پڑا ہوا ہوتا ہے یہاں پہ اگر آپ لوگ اس ڈائیگرام کو دیکھیں یہاں پہ ہم نے ایک جرنلائز سیل کا ڈائیگرام بنا دیا ہے یہ کیا ہے ایک سیل ہے اور اس سیل کا یہاں پہ یہ سائٹو پلازمک ایریا ہے اور اسی سائٹو پلازمک ایریا میں آپ لوگوں کو یہ نیٹ ورک لائک یہ جالنما سا سٹرکچر دیکھائی دے رہا ہوگا اسی جالنما سا سٹرکچر جو ہے اسی کو انڈو پلازمک ریٹیکولم کا نام دیا جاتا ہے تو یہ تو ہو گیا اس کا لبزی مانی اب اس کے بعد آتے ہیں نیکسٹ ون اور اس کا ڈیپینیشن دیکھتے ہیں تو ڈیپینیشن اس کی کس طرح ہے ایٹ اس ایریا میںڈرین باؤنڈڈ ارگنیل یہ سنگل میمبین باؤنڈڈ ارگنیل ہوتا ہے اگر اس کا سٹرکچر دیکھا جائے تو جس طرح پلازمک ایریا میںڈرین یا سیل میمبین کا کمپوزیشن ہوتا ہے اسی طرح ہی اس کا بھی میمبین ہوتا ہے جو کئی ریجن پر پر اسی طرح باؤنڈڈ ہوتا ہے اور انہوں نے ایک نیٹ ورک لائک سٹرکچر بنایا ہوتا ہے اور یہ سنگل میمبین یہ سنگل ہوتا ہے یہ پر آلہ stuck تو نیوکلر میمبرین سے لیکے سیل میمبرین تک یہ نیوکلرک لائک جال نمائے سٹرکچر پہلا ہوا ہوتا ہے آچا یہاں پہ ہم نے یوکاریوٹیکس سیل کو مینشن کر دیا ہے یہ یوکاریوٹیکس سیل کے اندر موجود ہوتا ہے پروکاریوٹیکس سیل کے اندر میمبرینڈ باؤنڈڈ آرگنیل ایپسنٹس ہوتے ہیں آچا تو یہ تو ہو گیا اس کا ڈیپینیشن اب نیکسٹ ون آتے ہیں ڈسکوری کی طرف کے انڈوبلازمی کریٹیکلوم کو کس نے ڈسکور کیا تھا بائی پورٹر ان نائنٹین فورٹی فائب فورٹر ایک سائنٹس تھا انہوں نے نائنٹین فورٹی فائب میں انڈوبلازمی کریٹیکلوم کو ڈسکور کیا تھا اب اس کے بعد نیکسٹ ون آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کا کمپوزیشن کیا ہے یہ انڈوبلازمی کریٹیکلوم بنا کس چیز سے ہیں تو بیسیکلی ان کے اندر یہ چار چیزیں موجود ہوتی ہیں فرسٹ ون اس کے اندر پروٹین موجود ہوتے ہیں یہ پروٹین سے بنا ہوتا ہے اس کے علاوہ اس کے اندر لپیڈ موجود ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ سمال اماؤنٹ اپ کولیسٹرول بھی اس کے اندر پائے جاتا ہے کولیسٹرول حاصل میں کیا ہے ایک قسم کا لپیڈ ہے لپیڈ فیملی کا ایک میمبر ہوتا ہے اور اس کے علاوہ اس کے اندر آر آر اینے بھی موجود ہوتا ہے آر آر اینے کون سا آر اینے ہوتا ہے یہ وہ آر اینے ہے جو کہ رائیبوسوم کے سٹرکچر کے بننے میں ہیلپ دیتا ہے یا انوال ہوتا ہے تو یہ تو ہو گیا ہے اس کا کیمیکل کمپوزیشن اب نیکسٹ ون آتے ہیں ٹائپ کی طرف تو انڈو پلازمی کریٹیکولم دو ٹائپ کا ہوتا ہیں ایک ہوتا ہے رپ انڈو پلازمی کریٹیکولم شورٹ کٹ میں میں نے یہاں پہ اس کو ر اے آر سے ریپریزنڈ کر دیا ہے اور دوسرا ہوتا ہے سموٹ اینڈو پلازمی کریٹیکولم اس کو ہم نے ایس ای آرimme سے ریپریزنڈ کر دیا ہے تو یہ دو ٹائپ ہوتے ہیں ان دو ٹائپ کو آگے دائیگرام کی ترpture Wooach کی کوشش کرتے ہیں اچھا اس کے بعد نیکسٹ ون کیا ہے سٹرکچر اب اس کا سٹرکچر کیس طرح ہوتا ہے تو سٹرکچر کو ہم یہاں پہ ڈائیگرام کے طرح ایکسپلین کرنی کی کوشش کرتے ہیں تو چلیے اب اس کو ڈسکس کرتے ہیں اگزامبل کے طور پہ ہم نے یہاں پہ اس سیل کو اگین کیا کر دیا کنسیڈر کر دیا کہ یہ ایک جرنلائز سیل ہیں اور اس سیل کے اندر یہاں پہ ایک سٹرکچر پایا جاتا ہے جس کو کہا جاتا ہے نیوکلس یہاں پہ یہ ریٹ کالر والا سٹرکچر کیا ہے this one is called نیوکلس تو یہ ہو گیا نیوکلیس اور نیوکلس کے ایرگیر اور ڈبل ممبرین موجود ہوتی ہے جس کو نیوکلر ممبرین کہا جاتا ہے تو اس کے ایرگیر کیا ہوگا اس کے ایرگیر ہوگا نیوکلر ممبرین شورٹ کٹ میں میں نے این ایم سے ریپریزن کر دیا نیوکلر ممبرین یا اس کو نیوکلر این والپی کہا جاتا ہے تو یہ دو چیزیں تو آپ لوگوں کو سمجھ میں آ چکے ہوں گے اب اس نیوکلر ممبرین کے ساتھ انڈوپلازمک ریٹیکولم آٹ ایج ہوتا ہے اس کی شروعات یہاں سے ہوتی ہیں اور یہاں سے جس طرح سیل ممبرین ہوتی ہیں اسی طرح سیم ممبرین یہاں پر بھی کچھ جال کی شکل میں پیلی ہوئی ہوتی ہیں اور انہوں نے ایک جال نماز سٹکچر بنایا ہوتا ہے اور یہ نیوکلر ممبرین سے لے کر سیل ممبرین تک یہ پیلا ہوا ہوتا ہے سائٹوپلازمک ایریا میں یہ ریڈ سرکل کیا ریپریزن کرتا ہے دس ون ریپریزنڈ سیل ممبرین تو یہ ہو گیا آپ لوگوں کا سیل ممبرین سیل ممبرین کو بھی یہاں پر شورٹ کٹ میں میں نے سی ایم سے ریپریزن کر دیا اچھا تو یہ پورے سٹکچر کیا کہلاتا ہے اس پورے سٹکچر کو ہم نام دیتے ہیں انڈوپلازمک ریٹیکولم اچھا شورٹ کٹ میں میں نے یہاں پہ لکھ دیا ای آر انڈوپلازمک ریٹیکولم تو یہ تو ہو گیا انڈوپلازمک ریٹیکولم اب انڈوپلازمک ریٹیکولم کا وہ پورشن جو کہ نیوکلس کے قریب ہوتا ہے پور ایکزامپل یہاں سے لے کر یہاں تک آپ لوگوں کو یہ سٹکچر دیکھائی دے رہا ہوگا جو میں نے بلو کلر سے اس کو ریپریزنڈ کر دیا ہے اس کے اوپر چھوٹے چھوٹے سٹکچرز موجود ہوتے ہیں یہاں پہ ہم نے ان کو بلیک ڈوٹ سے ریپریزنڈ کر دیا ہے اور ان سٹکچرز کو نام دیا جاتا ہے رائیبوسوم یہ آپ لوگوں کو دیکھائی دے رہے ہوں گے جگہ جگہ پہ یہ موجود ہیں these are called ribosome تو یہ ہو گئے رائیبوسوم اب انڈوپلازمک ریٹیکولم کا وہ پورشن جس کے اوپر رائیبوسوم اٹیج ہوتے ہیں اس پورشن کو کہا جاتا ہے رپ انڈوپلازمک ریٹیکولم تو یہ ہو جائے گا ر ای آر سمجھ میں آ گیا یہ ہو گیا رب انڈوپلازمک ریٹیکولم اب رب انڈوپلازمک ریٹیکولم کے بعد جو پورشن ہوتا ہے سیل میمبرین کے قریب یہاں پہ انڈوپلازمک ریٹیکولم کے اوپر کوئی چیز اٹیج نہیں ہوتا اس کے میمبرین کے اوپر کوئی چیز اٹیج نہیں ہوتا تو وہ پورشن انڈوپلازمک ریٹیکولم کا جس کے اوپر کوئی چیز اٹیج نہیں ہے مطلب رائیبوسوم اٹیج نہیں ہے تو اس پورشن کو کہا جاتا ہے س ای آر مطلب سموث ہے انڈوپلازمک ریٹیکولم یہاں تک تو سمجھ آ گیا ہوگا اب انڈوپلازمک ریٹیکولم کا سٹرکچر جو ہے اس میں یہ میمبرین کچھ اس طرح باؤنڈڈ ہوتی ہے کہ اس نے سپیریکل یا ٹیبیولر سٹرکچر بنائے ہوتے ہیں یہ سائٹوپلازمک ایریا ہے اس سائٹوپلازمک ایریا میں یہ میمبرین کچھ اس طرح بینڈ ہوتی ہے یا اس طرح باؤنڈڈ ہوتی ہے کہ انہوں نے کیا بنایا ہوتے ہیں ٹیبیولر لائک یا سپیریکل لائک سٹرکچر انہوں نے بنائے ہوتے ہیں اس ایک سپیریکل تو نہیں ہے لیکن ٹیبیولر یا چینل لائک سٹرکچر یہ ہیں ان نالی نماس اسٹرکچر سے ان نالی نماس سٹرکچر کو ہم نام دیتے ہیں سسٹرنی ان کو سسٹرنی کہا جاتا ہے سسٹرنی سسٹرنی کیا ہے یہ پلورل ہیں اور سسٹرنہ کیا ہو جائے گا سسٹرنہ ایک سنگولر چینل لائک یا ٹیبیولر لائک یا سپیریکل لائک سٹرکچر سنگولر کو کیا کہا جائے گا سسٹرنہ کہا جائے گا اور ملٹیپل یا پلورل کو کیا کہا جائے گا جیسا کہ یہ ہو گیا اس کے علاوہ دس ون ان کو کیا کہا جاتا ہے ان کو پھر ہم نام دیتے ہیں سسٹرنی اور سنگل کیا ہو جائے گا سسٹارنا اچھا اب یہ تو ہو گیا انڈوپلازمی کریٹیکولم کا سٹرکچر امید سمجھ میں آ چکا ہوگا نیکسٹ ون اب آتے ہیں اور اس کا فنکشن ڈسکس کرتے ہیں کہ انڈوپلازمی کریٹیکولم کا فنکشن کیا ہوتا ہے تو فرسٹ اپال ہم رپ انڈوپلازمی کریٹیکولم کا فنکشن پڑھیں گے اور بعد میں سموود انڈوپلازمی کریٹیکولم کا فنکشن پڑھیں گے تو رپ اینڈو پلاسمیک ریٹیکولم کا فنکشن ہوتا ہے پروٹین سینٹیسز یہ کیا کرتا ہے پروٹین سینٹیسز کرتا ہے اور اس کے علاوہ سر کا فنکشن کیا ہوتا ہے سموت اینڈو پلاسمیک ریٹیکولم کا اس کا فنکشن ہوتا ہے لپیٹ سینٹیسز تو اب یہ پروٹین کیس طرح تیار کرتا ہے اور لپیٹ کی فارمیشن کیس طرح ہوتی ہے اس کو ڈائیگرام کی در踏мотр سمجھنگی کوشش کرتے ہیں تو ورس طرح آتے ہیں رپ انڈو فلازمک ریٹیکولم کی طرف اور رپ انڈو فلازمک ریٹیکولم کا فنکشن ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ کس طرح پروٹین بننے میں ہیلو کرتا ہے تو یہاں پہ یہ سٹرکچر جو ہم نے بنا دیا ہے اس کے ذریعہ اس کا فنکشن ڈسکس کرتے ہیں تو اب لوگوں کو پتا ہے کہ نیوکلس کے اندر کیا موجود ہوتا ہے نیوکلس کے اندر ڈی اے نے موجود ہوتا ہے جو یہاں پہ ہم نے گرین کلر سے بنا دیا ہے اور ڈی اے نے کیا کرتا ہے ڈی اے نے کے اندر جہاں پہ نیوکلس کے اندر ایک پروسس ہوتا ہے ڈی اے نے کے ساتھ اور اس کو کیا کہا جاتا ہے اس کو کہا جاتا ہے ٹرانسکرپشن اور ٹرانسکرپشن میں کیا ہوتا ہے کہ ڈی اے نے سے بنتا ہے ایم آر اینے ایم آر اینے ڈی اے نے سے کیا بنتا ہے ایم آر اینے بنتا ہے اب یہ ایم آر اینے جو ہے جو کہ پھول فارم اس کا ہے مسینجر آر اینے اسے یہ بنتا ہے یہ ہو گیا مسنجر آرینے یہ مسنجر آرینے جو ہے نیوکلر پور کے ذریعے پھر باہر آتی ہے جب آپ نے نیوکلر میبرین کے اندر نیوکلر پور موجود ہوتے ہیں اور یہ ایم آرینے جو ہیں باہر آگئی سائٹوپلازمی کے ریہ میں تو یہ ہو گیا آپ لوگوں کا ایم آرینے ایم آر ایم آرینے اب یہ ایم آرینے جو ہیں یہ پھر آگے چلی جاتی ہے کہاں پہ رپ اینڈوپلازمی کریٹیکولم کی طرف تو یہ کیا ہے یہ سیمپل سا سٹرکچر ہم نے بنا دیا ہے یہ ہے رپ اینڈوپلازمی کریٹیکولم رپ اینڈوپلازمی کریٹیکولم کے اوپر کیا موجود ہوتے ہیں رائیبوسوم آٹیج ہوتے ہیں تو یہ رائیبوسوم کیا کرتے ہیں یہ رائیبوسوم آٹیج ہو جاتے ہیں کس چیز کے ساتھ اس mRNA کے ساتھ تو یہاں پہ یہ mRNA ہو گئے اب یہ mRNA جو ہے اس کا یہاں پہ کیا ہوتا ہے یہاں پہ translation ہوتا ہے transcription nucleus کے اندر ہوتا ہے مطلب messenger RNA اندر بنتی ہے اور پھر یہ nucleus کو چھوڑ کے سائٹوفلازم کی طرف آتی ہے اور سائٹوفلازم میں پھر یہ آگے جا کر رپنڈوفلازم کی ریٹکولم کی طرف چلا جاتا ہے تو یہاں پہ اس کا translation ہوتا ہے مطلب یہ mRNA جو ہی اس کو protein میں convert کر دیا جاتا ہے تو یہاں پہ for example یہ convert ہو گیا کس چیز میں ایک protein میں اس protein کو ہم ایک الگ color سے represent کرتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو confusion نہ ہو یہاں پہ mRNA کس چیز میں convert ہو گیا یہ for example convert ہو گیا ایک protein میں اور اس protein کو میں نے represent کر دیا green dot سے تو یہ ہو گیا آپ لوگوں کا protein اب جب یہ protein بن جاتا ہے یہاں پہ RER میں رپنڈوفلازم کی ریٹکولم میں تو فردر اس کا یہاں پہ اندرونی area میں کیا ہوتا ہے modification ہوتا ہے اور modification میں کیا ہوتا ہے کہ اس protein کے ساتھ carbohydrate molecule بھی attach کیے جاتے ہیں ایک polysicaride chain attach کیا جاتا ہے تو اب یہ structure کیا ہے protein ہے اور اس کے ساتھ ایک polysicaride chain attach ہو گیا تو ایسا molecule جو کہ protein ہو اور protein کے ساتھ کیا attach ہو carbohydrate attach ہو یہ polysicaride کیا ہوتے ہیں carbohydrate molecule ہوتے ہیں تو ایسے molecule کو پھر glycoprotein کہا جاتا ہے تو یہ بن گیا glycoprotein molecule اب یہ glycoprotein molecule جو ہے پھر یہ آگے چلا جاتا ہے اور آگے کیا ہوتا ہے ایک ویزیکل کی فارم میں یہ آگے endoplasmic reticulum سے باہر بیج دیا جاتا ہے cytoplasmic area کی طرف تو یہ کیا ہے یہ آگیا glycoprotein molecule یہ endoplasmic reticulum سے کیا ہو جاتا ہے اس کی بڑنگ ہو جاتی ہے اور پھر یہ آگے چلا جاتا ہے تو آگے جب یہ چلا جاتا ہے تو یہ ایک ویزیکل کی فارم یہاں پر اختیار کر لیتا ہے یہ ہو گیا ایک ویزیکل اور اس ویزیکل کے اندر کیا موجود ہے protein molecule بھی موجود ہے اور protein molecule کے ساتھ carbohydrate بھی attach ہے تو یہاں تک تو یہ سمجھ میں آ چکا ہوگا اب آگے کیا ہوتا ہے کہ یہ آگے چلا جاتا ہے پھر گالجی بوڈی کی طرف repanendoplasmic reticulum سے بڑا ہو کر یہ آگے چلا جاتا ہے گالجی بوڈی کی طرف this structure represents گالجی بوڈی یا گالجی apparatus آگے یہ چلا گیا گالجی بوڈی کی طرف جب یہ گالجی بوڈی کی طرف چلا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ وہاں پہ یہ اس کا انڈوسائٹوسیز ہوتا ہے انڈوسائٹوسیز اس کا کیسے ہوگا انڈوسائٹوسیز اس کا کچھ اس طرح ہوتا ہے کہ یہاں پہ یہ ہو گیا گلائیکو پروٹین مالی کیون اور یہ اس کے ساتھ وہ کاربوہیڈریٹ والا چین ایٹیج ہو گئے جب اس کے اندر یہ چلا جاتا ہے تو یہاں پر فردر کیا ہوتا ہے فردر اب یہاں پہ ہم زیادہ ڈیٹیل کی طرف نہیں جائیں گے فردر بھی اس کا یہاں پہ کیا ہوتا ہے موڈیفیکیشن ہوتا ہے اور جب یہ فردر موڈیفائی ہو جاتا ہے یہاں پر موڈیفیکیشن اس کا فردر کیسے ہوتا ہے یہ آگے ہم گالجی بوڈی کے اوپر جب ایک لیکچر شوٹ کروائیں گے تو اس میں ڈیٹیل کے ساتھ اس کو ڈسکس کریں گے لیکن یہاں پر یہ ایرو کیا ریپریزن کرتا ہے جس موڈیفیکیشن یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں موڈیفیکیشن اس کا فردر موڈیفیکیشن یہاں پر ہوتا ہے آجا اب موڈیفائی ہونے کے بعد کیا ہوتا ہے یہ تین شکلوں میں باہر نکل آتا ہے یہ گلائیکو پروٹین یا تو اس کو کس کے اندر انکورپوریٹ کر دیا جاتا ہے اس کو انکورپوریٹ کر دیا جاتا ہے سیل میمبرین کے اندر دس بلو کلر سٹرکچر ریپریزنٹ دس ون اس سیل میمبرین یہ کیا ہے سیل میمبرین ہے تو اب یہ گلائیکو پروٹین مالیکیل جو ہیں یہ یا تو اس آریسیپٹر کے طور پر یہاں پر لگا ہوتا ہے اس آریسیپٹر ریسیپٹر کے طور پر یا اس آر کیریر پروٹین کے طور پر کیریر پروٹین کے طور پر لگا ہوتا ہے یا کوئی اور چینل وغیرہ سٹرکچر بنا لیتا ہے تو ایک پوائنٹ یہ ہو گیا کہ یہ گلائکو پروٹین سیل میمبرین کے اندر انکورپوریٹ کر دیا جاتا ہے دوسرا موڈیفکیشن کے بعد اسے ایک اور طرح کا مٹیریل بھی بن سکتا ہے اس کو ایک زوسائٹوس کیا جاتا ہے اس سیکریٹری پروڈک میں کیا ہو سکتا ہے اس میں ہارمون کی شکل میں بھی یہ مولیکیول باہر آسکتا ہے اس کے علاوہ یہ مولیکیول باہر آسکتا ہے اندی فارم اپ انزائم کی شکل میں بھی یہ باہر آسکتا ہے انزائم وغیرہ تو ان شکلوں میں یہ باہر سائٹوپلازمک ایریا سے نکال دیا جاتا ہے اور ٹرانسپورٹ کیا جاتا ہے اور ایک تیسرا فارم بھی ہو سکتا ہے یہ گلائکو پروٹین موڈیفکیشن کے بعد سائٹوپلازمک ایریا میں بھی اس کو ٹرانسپورٹ کیا جاتا ہے اور یہ شکل اختیار کر لیتا ہے لائسو سوم کا لائسو سوم تو یہ تین قسم کی چیزیں پھر اسے بن سکتے ہیں یہاں پر یہ سٹرکچر کیا ریپریزنٹ کرتا ہے اس ون ریپریزنٹ لائسو سوم تو یہ تو ہو گیا رپ انڈوپلازمک ریٹیکولم کا فنکشن امید سمجھ میں آ چکا ہوگا ہم نیکسٹ ون آتے ہیں اور س ای آر سموٹ انڈوپلازمک ریٹیکولم کیس طرح لپڈ سینٹسز میں انوال ہوتا ہے اس کو ڈیسکس کرتے ہیں تو یہاں پر ہم نے ایک سٹرکچر بنا دیا ہے اور یہاں پر یہ کیا ریپریزنٹ کرتا ہے یہ اب لوگ ہو گیا ہے نیوکلس اور نیوکلس کے ساتھ کیا اٹیج ہی یہاں پر ہم نے اٹیج کر دیا ہے سموٹ انڈوپلازمک ریٹیکولم تو سموٹ انڈوپلازمک ریٹیکولم کے پاس میمبرین کے اندر کیا موجود ہوتے ہیں ٹرانسپورٹر اس کے اندر موجود ہوتے ہیں تو یہاں پر ہم نے دو ٹرانسپورٹر ایکسپلینیٹری پرپزز کیلئے بنا دیا ہیں ایک یہ ہو گیا اور دوسرا یہ ہو گیا ان ٹرانسپورٹر کے ذریعے یہاں پر سائٹوپلازمک ایریا میں ایک مولیکل پایا جاتا ہے جس کو کہا جاتا ہے ایسی ٹائل کو انزائم اے یہ مولیکل جو ہیں اس کا ٹرانسپورٹ ہوتا ہے ان چینلز کے طرح اور یہ اندر چلا جاتا ہے سائٹوپلازمک ایریا میں اور اسی طرح سیم اس چینل کے طرح بھی یہ اسی طرح انٹر ہوتا ہے تو اب یہاں پر آگیا سموٹ انڈوپلازمک ریٹیکولم کے اندرونی لومینل ایریا میں اسی ٹائل کو ایس سائٹوپلازمک ایریا سے سموٹ انڈوپلازمک ریٹیکولم کے اندر چلا گیا اب یہاں پر زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے یہاں پر ملٹپل انزائم ایٹک سٹیپس ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں یہ اسی ٹائل کو جب یہ انٹر ہو جاتا ہے تو یہاں پر ملٹپل انزائم ایٹک سٹیپس ہوتے ہیں اور ان سے مختلف قسم کے مٹیریل بنتے ہیں کون کون سے مٹیریل اس سے بنتے ہیں تو فرسٹ اپال اس سے مٹیریل کا ایک زوسائٹوسز ہوتا ہے یہاں پر جب وہ انزائیمٹک سٹپ سے یہ گزر جاتا ہے اسی ٹائل کو اے تو پہلے نمبر پر اس سے کیا بنتے ہیں اس سے بنتے ہیں فری فیٹی ایسیڈی سے بنائے جاتے ہیں اور فری فیٹی ایسیڈ جو ہیں آگے بیچ دیے جاتے ہیں بیٹا اکسیڈیشن کی طرف اور بیٹا اکسیڈیشن میں اس سے ایٹی پی بنایا جاتا ہے ایٹی پی تو یہاں پر ایسی ٹائل کو اے مالیکیل جو ہیں ان سے پہلے نمبر پر کیا بنایا جاتا ہے ایک تو اس سے بنایا جاتا ہے فری فیٹی ایسیڈ اور ان فری فیٹی ایسیڈ سے پھر آگے ایٹی پی کا جنریشن کیا جاتا ہے بیٹا اکسیڈیشن میں دوسرا پوائنٹ کیا ہے اس کے علاوہ اس سے پوسپولپڈ مالیکیل بھی بنایا جاتے ہیں اور ان کا ایکزوسائٹوسز کیا جاتا ہے سیکنڈ ونیت سے کیا بنایا جاتا ہے پوسپولپڈ مالیکیل پوسپولپڈ مالیکیل ان سے بنایا جاتے ہیں فوسپولپڈ مالیکیل کیا ہے ایک کا ٹائپ اپ لپڈ ہے قسم کا لپڈ مالیکیل ہے اور یہ پھر آگے یوز ہوتا ہے کس چیز میں سیل میمبرین کی فارمیشن میں یہ کس چیز میں یوز ہوتا ہے سیل میمبرین کے فارمیشن میں آپ لوگوں نے دیکھا ہے سیل میمبرین کس چیز سے بنا ہوتا ہے دو لیئرز ہوتے ہیں کس میں سیل میمبرین میں پوسپو لپڈ کی آچھا نیکسٹ ون یہ ایسی ٹائل کو اے مولیکیول جو ہیں یہ جب انٹری لیتے ہیں سموث انڈوپلازمک ریٹیکولم میں تو سموث انڈوپلازمک ریٹیکولم کے اندر یہاں پہ انزائیمیٹک رییکشن سے پاس ہوگی ان سے تیسرا پوائنٹ کیا بنتا ہے تیسرا کون سا چیز بنتا ہے اس سے تیسرا بنتا ہے کولیسٹرول مولیکیول کولیسٹرول مولیکیول کولیسٹرول اور یہ کولیسٹرول کیا ہے ایک ٹائپ ہے لپڈ کا لپڈ ایک بہت بڑا فیملی ہے ارگینے کمپاؤنڈ کا تو یہ لپڈ فیملی کا ایک ممبر ہوتا ہے اور اس کولیسٹرول مولیکیول سے پھر آگے کیا بنایا جاتا ہے اس سے مختلف قسم کے مولیکیول آگے بنایا جاتے ہیں اس سے بنایا جاتے ہیں کولیسٹرول سے کورٹیکو سٹیرائیڈ بھی اس سے بنایا جاتے ہیں کورٹیکو سٹیرائیڈ کرتیکو سٹیروئڈز کیا ہیں کرتیکو سٹیروئڈز جو ہیں یہ 50 different type of hormone ہیں یہ کولیسٹرول سے بنتے ہیں اور یہ کرتیکو سٹیروئڈ ہارمون جو ہے یہ adrenal cortex region جو ہیں آپ لوگوں نے adrenal gland دے گا ہوگا adrenal gland کے دو region ہوتے ہیں adrenal cortex اور adrenal médula تو cortical region کے اندر جو cells پڑے ہوتے ہیں اس کے اندر جو ser موجود ہوتا ہے وہ کس چیز کیلئے انوال ہوتا ہے اس میں بنتے ہیں کورٹیکو سٹیرائیڈز ہارمون اس کے علاوہ دوسرا کیا بنتا ہے سی آر ان کولیسٹرول مالیکلوں سے بنا دیتا ہے سکس ہارمون سکس ہارمون بھی بنا لیتا ہے سکس ہارمون بھی اس سے بنایا جاتے ہیں کون کو اس سے سکس ہارمون سکس ہارمون جیسا کہ ٹیسٹو سٹیرون ٹیسٹو سٹیرون ٹیسٹو سٹیرون اس سے بنایا جاتے ہیں ٹیسٹسٹیرون جو ہے ہمارے ٹیسٹیز جو ہے اس کے اندر لیڈک سیل پڑے ہوتے ہیں ان لیڈک سیل کے اندر جو س ای آر پائے جاتا ہے وہ ٹیسٹسٹیرون کی فرمیشن کرتا ہے اس کے علاوہ آوری کے اندر جو سیلز موجود ہوتے ہیں اس کا فنکشن کیا ہوتا ہے وہاں پر وہ ایسٹروجن ایسٹروجن اینڈ پرو جیسٹرون ہارمون جو ہے پرو جیسٹرون پرو جس تیرون ہارمون کی فورمیشن کرتے ہیں اوری یہ دو اوری پروڈیوز کر لیتا ہیں اوری کے اندر جو ایس ای آر پایا جاتا ہے اور یہ ٹیسٹک کے لیڈک سل کے اندر جو ایس ای آر موجود ہوتا ہے وہ اس کی فورمیشن کرتا ہے اچھا اس کے علاوہ اور کون کون سی چیزیں کولیسٹرول سے بنائے جاتے ہیں کولیسٹرول سے اور بھی بہت ساری چیزیں بنائے جاتے ہیں اور اس کے علاوہ کولیسٹرول مولیکیول کو سیل میمبرین کے اندر بھی انکورپوریٹ کیا جاتا ہے سیل میمبرین کے اسٹرکچر کے اندر آپ لوگوں نے کولیسٹرول مولیکیول دے کے ہوں گے تو یہ ہوتا ہے توڑا بہت پنکشن کس چیز کا اس ای آر کا اس کے علاوہ یہاں پہ بک میں انہوں نے اور بھی چیزیں منشن کر دیئے ہیں ڈی ٹوکسیپیکیشن کے بارے میں کہ یہ سموٹ انڈوپلازمی کریٹیکولم جو ہوتا ہے یہ ڈی ٹوکسیپیکیشن آب ڈرگ میں بھی انوال ہوتا ہے یہاں پہ ہم نے پہلی انٹری کیا پڑھ لیا اسی ٹائل کو اے پڑھ لیا اس کے علاوہ جو ہم ڈرگز وغیرہ کہتے ہیں یا مختلف قسم کے ٹوکزک مٹیریل اگر ہمارے بوڑی کے اندر چلے جاتے ہیں یہاں پہ ہم ڈرگز لکھتے ہیں ڈرگز دوائیہ یہ اگر ان کے ذریعے انٹر ہو گئے تو یہاں پہ انزائمز موجود ہوتے ہیں اس لومینل ایریا آب ڈی ایس ای آر میں اور ان انزائمز کو کہا جاتا ہے سائٹوکروم فی فور فیفٹی یہ ایک فیملی ہے انزائم کا اور ان انزائم کے ذریعے کیا کر دیا جاتا ہے یہاں سے ڈرگ کی انٹری ہوتی ہے اور پھر یہاں پہ ان کا ڈی ٹوکسیپیکیشن ہوتا ہے ان کو کم زہری لا بنایا جاتا ہے یا ایسا کہیں کہ ایکٹیو فورم اپ ڈرگ جو ہے اس کو ان ایکٹیو فورم میں کنورٹ کر دیا جاتا ہے یا ایسا بھی آپ لوگ کہہ سہتے ہیں کہ لپٹ سولوبل مٹیریل جو ہوتا ہے اس کو وارٹر سولوبل مٹیریل بنا دیتا ہے اور پھر اس اینڈ پہ اس کو کیا کر دیا جاتا ہے دوسرے اینڈ پہ اس کو اگزوسائٹوس کر دیا جاتا ہے اور اگزوسائٹوس میں پھر اس کو باہر نکال دیا جاتا ہے یا یورین کی فوم میں باہر آتا ہے یا فیسس کے اندر یہ باہر آتا ہے تو ڈی ٹوکسی پیکیشن آف ڈرگ بھی یہ کرتا ہے یہ چیز سمجھ میں آ چکے ہوگی اب اس کے بعد نیکسٹ ون انہوں نے لکھا ہے اس کو ہم زیادہ ڈیٹیل سے یہاں پہ نہیں پڑھیں گے کیونکہ پیریہ لیکچر کا پی لینٹی ہو جائے گا اس کو ہم آگے آنے والے چپٹر جو ہیں جیسا کہ کیمیکل کوڈینیشن اور نروس کوڈینیشن اس کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں وہاں پہ ہم پڑھیں گے اگر زندگی بائی کی رہی تو تو انہوں نے کیا لکھا ہے انہوں نے لکھا ہے کہ انڈوپلازمک ریٹیکولم جو ہیں انڈوپلازمک ریٹیکولم یہ کیا کرتا ہے سٹور کرواتا ہے سٹور کیلشم آئینز کو یہ کیا کرتا ہے سٹور کرواتا ہے کہاں پہ دو جگہ پہ ایک مسل سیل میں مسل سیلز میں چاہے وہ سکیلیٹل مسل ہیں یا سموت مسل ہیں یا کارڈیک مسل ہیں اور اس کے علاوہ دوسرا نیورون کے اندر نیورونز نیورونز کے اندر یا نروس سیل جس کو کہا جاتا ہے یہاں پہ کیا کر دیتا ہے کیلشم آئین کا سٹوریج کا فنکشن کرتا ہے اور ان کیلشم آئین کو کیا کر دیتا ہے یہ مسل سیل اور نیورون تب ریلیس کرتے ہیں جب مسل سیل کے اندر یا نیورون کے اندر کیا ہوں نیورون کے اندر ایمپلس کریٹ ہونے کے دوران کیا ہوتا ہے یہ ریلیس کیا جاتے ہیں کیلشم سٹور آئین اور اس کے علاوہ مسل سیل کے اندر مسل کانٹریکشن کے دوران کیا کر دیے جاتے ہیں یا کیلشم آئین ریلیس کیا جاتے ہیں لیکن اس کے ڈیگرامیٹک سٹرکچر میں یہاں پہ ہم زیادہ ڈیٹیل کی طرف نہیں جائیں گے پھر یہ لیکچر کا پھیلینٹی ہو جائے گا اچھا تو یہ ہو گیا ایس کے علاوہ نیکسٹ فونکشن انہوں نے کیا دیا ہوا ہے نیکسٹ فنکشن انہوں نے دیا ہوا ہے کہ انٹسٹائنل ریجن جو ہوتا ہے انٹسٹائن اس کے اندر جب لپڈ مولیکیولوں کا بریگ ڈاؤن ہوتا ہے جب لپڈ ایملس ٹی پائیڈ ہو جاتا ہے تو وہ کانورڈ ہو جاتا ہے انٹسٹائن کے لومنگل ایریا میں کس چیز میں فری فیٹی ایسیڈ میں اور اس کے علاوہ دوسرا اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے گلائس رول مولیکیل ایک ہو گیا فری پیٹی ایک دوسرا ہو جائے گا گلائی سیرول مولیکیل تو ان فریپیٹی ایک کو اور گلائس رول مولیکیل کو انٹسٹائن کے اندر جو ولائی موجود ہوتے ہیں ان ولائی کا جو اندروoothی سنگل لیئر اپریٹیلیل سیلز جو ہوتا ہیں جن کو انٹیروسائٹس کہا جاتا ہیں ان انٹیروسائٹس میں کیا ہوتا ہیں کہ فریپیٹی ایک اور دوسرے انڈ پہ یہ کس فارم میں آتے ہیں اگزامپل کے طور پہ ہم یہاں پہ لیں گے کہ دوسرے فارم میں یہ پھر نکلتے ہیں لیفٹ کی شکل میں اور کون سا لیفٹ کا مولیکل ہوتا ہے ٹرائی گیلیس رائیڈ کون سے فارم میں ٹرائی گیلیس رائیڈ فارم میں باہر آتے ہیں ٹرائی یا ٹرائی گیلیس رائیڈ کیا ہوتا ہے یا ٹرائی گیلیس رائیڈ لیپٹ کا میمبر ہوتا ہے تو یہاں پہ دو یو نو میں بھی انہوں نے اس چیز کے بارے میں ذکر کیا ہوا ہے اچھا تو یہ ہو گیا اس کا فنکشن اب آتے ہیں اور لاسٹ میں ڈسکس کرتے ہیں دو یو نو میں انہوں نے کس چیز کے بارے میں لکھا ہے تو دو یو نو میں انہوں نے لکھا ہے کہ سموت ای آر یہ لیپٹ سنتیسز میں انوال ہوتا ہے اور یہ لپٹ کس چیز سے بناتا ہے فیٹی ایسٹ سے بناتا ہے اور گلائس رول سے یہ تو ہم نے یہاں پر ڈسکس کر لیا اور یہ کون سے سے لمحے ہوتا ہے انٹیرو سائٹ اوپ ڈی ویل آئی اور جب یہ مٹیریل کہاں سے ایبزورب ہوتا ہے گٹ سے گٹ کسے کہا جاتا ہے الیمنٹری کینال کا دوسرا نام ہوتا ہے گٹ اور پھر ان کو گالجی بوڈی کی طرف آگے ٹرانسپورٹ کر دیا جاتا ہے کیونکہ لاسٹ پیکنگ کون کرتا ہے گالجی بوڈی پھر اس کے علاوہ انہوں نے کورٹیکو سٹیرائیڈ ہارمون اور اس کے علاوہ سکس ہارمون کے بارے میں بھی ذکر کر لیا ہیں یہ چیزیں بھی ہم نے یہاں پر ڈسکس کر لیا تو امید ہے یہ لیکچر سمجھ میں آ چکا ہوگا نیکسٹ ویڈیو لیکچر میں ہم رائی بوسوم پڑھیں گے